مطلع جان صاحب یہ بتائیے گا آج کی سماعت میں آپ اندر بیٹھے تھے آج کیا کرکس کیا سمجھتے ہیں آج عدالت نے ڈیریکشن کیوں نہیں دی جس کے لیے یہاں پر آیا تھا انٹیرم ریلیس بھی آج نہیں دیا گیا ارنہ کوئی حق میں امتناہ جاری ہوا ہے لیکن ایک طرف تو سپریم کورٹ پر انکامی بنیادوں پر سور موٹو نوٹس لیتی ہے کسی معاملے کا اور دوسری طرف یہ کہہ کہ اسے اگلے دن کے لیے ڈال دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم نوٹس جاری کرنے اگر یہ معاملہ اتنا ہی سنگین تھا اور اتنا ہی سیریس تھا تو آج کوئی نہ کوئی ایک ان کو عبوری حکم کیاری کرنا چاہیے تھا اور خود سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو آرٹیکل پانچ کا جو ریاست سے شہیوں کی وفاداری کا حوالہ دیا گیا ہے تو وہ ایک ایسے حوالہ دیا گیا ہے کہ نہ تو کسی عدالت کی فائنڈنگ ہے نہ کسی عدالت میں سماعت ہوئی ہے نہ کسی منظم کے خلاف الزام تھا نہ اس کو صلاح ہوئی ہے اور آرٹیکل پانچ کا حوالہ دے دیا گیا ہے تو اس کا اس ایسے سپیکر کی رولنگ کی بھی قانونی اور اللیگیلٹی اور لیگیلٹی کی جو سیچویشن ہے اس کو دیکھنا ہے اب پورے ملک میں ایک آئینی بہران پیدا ہو چکا ہے سپریم کورٹ اس کو ہمکامی بنیادوں پر سماعت کر رہی ہے آج اتوار کے روز تو بیٹھ رہی ہے تو پھر یہ بڑی احرانی کی بات ہے کہ انہیں کسی قسم کا ایسا بوری حکم نہیں دیا اور کم از کم ایک دن کے لیے اگر سماعت ملتوی ہوئی تھی کل تک بھی ہے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ سپیکر کا جو حکم ہے جو رولنگ ہے اور جو پریزنٹ پاکستان کا جو حکم ہے سمجھا ڈزالف کرنے کا تو ان کو موتل کیا جاتا ہے یہ سپریم کورٹ کا اختیار ہے یہ کچھ پہلی بار نہیں ہے اور اس کو نیکس ڈی بے لگا دیتے مگر ایسا نہیں کیا گیا اور معلوم نہیں پہلے بھی صدارتی ریفرنس کے اندر آلموس نہیں سوال اٹھائے گئے تھے اور ان سوالوں کا جواب بھی سپریم کو بروقت اور محصر انداز میں دینے میں ناکام رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو آج آئینی بہران ہے اس کی ایک بڑی ذمہ دار اور بڑی وجہ خود سپریم کورٹ ہے کہ اگر صدارتی ریفرنس کی سماعت میں کوئی واضح یہ کوئی حکم جاری کر دیتے تو یہ آئینی بہران بھی نہ ہوتا یہاں سے مکس سگنل جاتے رہے ہیں چیف جیسے عمر طاببندیال جیسے جازو لیسن جیسے منیب اختر کی طرف سے کہ بھئی سپیکر جو ہے اس کا اندرونی اس کی رولنگ کو کیسے چالنگ کر سکتے ہیں یہ ایک تاثر یہاں سے دیا جاتا رہا ہے اور میرے خیال میں جو ڈپٹی سپیکر ہے اور جو سپیکر قومی اسمبلی ہے وہ صدارتی ریفرنس میں جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کا غلط مطلب انہوں نے لیا اس کا نجاز فائدہ اٹھا ہے اور ایک ایسا کام کر دیا ہے جو آئین کے اندر جس کی کنجائش ہی نہیں ہے کانسٹیٹوشن آف بینچ کی عمر آپ کیا کہیں گے کیا سینئر ججز کو بینچ کا عصہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور لارجر بینچ نہیں بننا چاہیے تھا دیکھیں جی اب تو یہ معمول بن گیا ہے بلکہ مزاق بن گیا ہے سپریم کورٹ کا کہ جو بھی حساب مقدمے ہوتے ہیں اس میں سینئر جج جو سینئر ترین چاہیے جس سے خالی فائدی صاحب ان کو نہیں بٹھایا جاتا ہے یہ ایک فامول بن گا اور یہ ایک اور وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بہت تیزی سے اپنی ساکھ کھو رہی ہیں اور آج جو انہوں نے اشتناب کیا ہے تھوڑس فیصلہ کرنے میں اور آج جو کمپوزیشن آف بینچ تھا اور اس ہر بنچ میں جسٹر اجازو لیسن کو بٹھا دیتے ہیں اور کچھ بیٹھے ہوتے ہیں مطلب باقی سارے جج جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اتنے حساس میرے خیال میں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو بہران سے بچاتے بچاتے لگتا ہے کہ یہ خود بھی کسی بہران کا شیطار ہو جائے گی اور اس وقت سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے وہ لویسٹ اپ پہ ہے اور اس کی بڑی مجھا یہ ہے کہ یہاں پہ جو پینچرز کی تشکیل دی جاتی ہے اور جس حوالے سے سوہ موٹو نوٹس لیے جاتے ہیں اور پھر کوئی ٹھوس اور موثر اور بر بک فیصلے نہیں ہو رہے تو جس کی وجہ سے سپریم کورٹ بھی جو ہے ایک وجہ بن رہی ہے پورے ملک پہ اس آئینی بہران اب آج آپ بھی ہیرنگ میں موجود تھے آج آپ کو کیا لگتا ہے یہاں سے خبر کیا نکلی ہے اور ایک ہنگامی بنیادوں پر سماعت رکھی گئی اور اس کے بعد نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں کچھ لوٹس وغیرہ صرف کر دیے گئے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک دو فرہ سپریم کورٹ میں میرے خیال ایک سابق چیز جسے سے انہوں نے مرشلہ کو انڈورس کر کے کہا کہ ہم اور کوئی غیرانی کام نہیں ہونا جائیں گے لکھ دیا تھا کہ کوئی ایک سا نہیں ہوگا ہم آپ کو تین سال دے رہے ہیں لیکن آپ جو ہے نا اور غیرانی کام نہیں کریں یہاں جو اصل بات ہے اس سے بڑی کنسٹریشنہ اللیگریٹی جو آج سپیکر رہن اسمبلی نے کی اور جس طریقے سے کہ پورہ پوری یا جنی اپنے ماہ سے سمجھتا م describe ذا اللہ اور جس طریقے سے انہوں نے یہ رویکن دی آہcono بیڈاؤٹر رکھر دا آہ کیا آہ آہ آ آہperformی judiciary آرٹیکل پانچ کیкольانی کرتے ہی کہتے ہیں کہ ملی بغت اور پھر اس طرح تو یہ آہ میرا خیال ہے کہ말ی کوڑ پھائن اگ طور پر آج ہے اپنا کوئی کوئی اس حوالے سے جاری کرنا چاہیے تittра تو آج فائی ڈی انٹینٹ پر بھی بات نہیں ہویا حلی لیکن سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے کہ ایک اتنا وہ جو ایک پسچر ہوتا ہے جیسے وہ بڑا کیول لگا میرا خیال میں ان کا وہ جو ایک تھا وہ انہوں نے وہ روٹین کا تھا اور حکومت کے لوگ جو ہیں وہ جو وقلاء ہیں وہ بڑے خوش ہیں آج کی ایرنگ سے تو بینچ کی کمپوزیشن جس طرح مدیولہ جان صاحب نے بات کی اس سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیس کس طرح جائے گا اور کیا ہوگا میرا خیال ہے ایکسرا کانسویشنل سٹیپ کی جو بات انہوں نے کہا کہ کوئی مرشلہ نہ لگ جائے وہ سب کو اندازہ ہے کہ ان حالات میں مرشلہ نہیں لگے گا لیکن جو کچھ عمران خان صاحب نے مرشلہ پلس لگایا اس کے لیے سپریم کورٹ نے ان کو اتنا فری اینڈ دیا تو یہ چیز بھی میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے آج جو اور جو پرسیڈنگ اور جتنا جس طرح سے کی وہ صرف ایک مقصد تھا کہ جو سارا دن ہوتا رہا اس سے زیادہ چیزیں بڑے نہیں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اصل کان اپنا ایک جو کانسویشنل رول تھا وہ اس طرح جس طرح آج ادا کرنا چاہیے تھا جس طرح نہیں کیا جس طرح نوٹس لیا گیا اور جس طرح کی عدالت میں آج سمات ہوئی ہے اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ ججز اتنے زیادہ کنسرن ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو بارڈی لینگویج پرسچر جو آگے ججز کا ریمار اس طرح انہوں نے بالکل بلکہ جس طرح اجازو لیسن تو کہہ رہے تھے کہ صدر کو اگر ہم نے پرائیم مرسٹر نے کہا دیا تو ہم کیسے انہیں روکیں ڈیزولیشن کے لیے تو وہ تو میرا خیال ہے وہ جس طرح ایک عام کیس ایک بونا فائیڈی کیس انہوں نے دا ہومن کا بونا فائیڈی کیس تاثر یہ ملا کہ سپریم کورٹ کے ریاکشن سے کہ وہ ایک اس کو ایک ایک بلکل سرم غیر اینی کام کو غیر اینی ایک کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑا کانسپیشنل کیس ہے جس میں ہم نے ماضی میں انٹرپیٹیشن کی ہیں ہم انٹرپیٹیشن کریں گے تو یہ جو ان کا پورا ایک جس طرح سے کنڈکٹ آئیت سپریم کورٹ کا رہا پھر بینچن کی کمپوزیشن تو اسے میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو مایوس ہی آسان صاحب آج آپ بھی ہیرنگ میں موجود تھے آج آپ کو کیا لگتا ہے یہاں سے خبر کیا نکلی ہے اور ایک ہنگامی بنیادوں پر سماعت رکھی گئی اور اس کے بعد نکلا اس میں سے کچھ بھی نہیں کچھ لوٹس وغیرہ صرف کر دیئے گئے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں اس میں مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سپریم کورٹ میں میرے خیال ایک سابق چیز سے سے انہوں نے مرشلہ کو انڈورز کر کے کہا کہ ہم اور کوئی غیرانی کام نہیں ہونے دیں گے لکھ دیا تھا کہ کوئی ایک سا کانسٹریشن سٹیپ نہیں ہوگا ہم آپ کو تین سال دے رہے ہیں لیکن آپ جو ہے نا اور غیرانی کام نہیں کریں یہاں جو اصل بات ہے اس سے بڑی کنسٹریشن اللیگریٹی جو آج سپیکر رین اسمبلی نے کی اور جس طرح سے پورے یعنی اپنے میں تو سمجھتا ہوں کہ اوٹ کو اپنے 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 کو وائلیٹ کریں اور جس طرح سے انہوں نے یہ رولنگ دی آہ بیڈاؤڈ ہیرنگ بیڈاؤڈ انکوائری آہ آرٹیکل پانچ کی انٹرپیٹیشن کر کے کہتے ہیں کہ جو ملی بغت اور پھر اس طرح تو یہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ پر رسٹیننگ آرڈر یا بری آرڈر اپنا کوئی نہ کوئی اس حوالے سے جاری کرنا چاہیے تھا میلا پائی ڈی انٹینٹ پر بھی بات نہیں ہوئی آئی لیکن سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے کہ اتنا وہ جو ایک پسچر ہوتا ہے جائے وہ بڑا کہیول لگا میرا خیال میں ان کا وہ جو ایک تھا وہ انہوں نے وہ روٹین کا تھا اور حکومت کے لوگ جو ہیں وہ جو وقلاہ ہیں وہ بڑے خوش ہیں تو بینچ کی کمپوزیشن جس طرح مدیولہ جان صاحب نے بات کی اس سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کیس کس طرح جائے گا اور کیا ہوگا میرا خیال ہے ایکسرا کانسٹریشنل سٹیپ کی جو بات انہوں نے کہا کہ کوئی مرشلہ نہ لگ جائے وہ سب کو اندازہ ہے کہ ان حالات میں مرشلہ نہیں لگے گا لیکن جو کچھ عمران خان صاحب نے مرشلہ پلس لگایا اس کے لیے سپریم کورٹ نے ان کو اتنا فری اینڈ دیا تو یہ چیز بھی میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے آج جو اور جو پرسیڈنگ اور جتنا جس طریقے سے کی وہ صرف ایک مقصد تھا کہ جو سارا دن ہوتا رہا اس سے زیادہ چیزیں بڑے نہیں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو اصل کن اپنا ایک جو کانسٹریشنل رول تھا وہ اس طرح جس طرح آج ادا کرنا چاہیے تھا جس طرح نہیں کیا جس طرح نوٹس لیا گیا اور جس طرح کی عدالت میں آج سمات ہوئی ہے اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ ججز اتنے زیادہ کنسرن ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو بارڈی لینگویج پرسچر جو آگے ججز کا رمار اس طرح انہوں نے بالکل بلکہ جس سے اجازو لیسن تو کہہ رہے تھے کہ صدر کو اگر ہم نے پرائیم مرشن نے کہا دیا تو ہم کیسے انہیں روکیں ڈیسولوشن کے لیے تو وہ تو میرا خیال ہے وہ جس طرح ایک عام کیس ایک بونا فائی ڈی کیس انہوں نے تاہومن کا بونا فائی ڈی کیس آہ تاثر یہ ملا کہ سپریم کورٹ کے ریکشن سے کہ وہ ایک اس کو ایک ایک بلکل سرن غیر اینی کام کو غیر اینی ایک کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑا کانسپیشنل کیس ہے جس میں ہم نے معظم انٹرپیٹیشن کی ہیں ہم انٹرپیٹیشن کریں گے تو یہ جو ان کا پورا ایک جس طرح سے کنڈکٹ آئی سپریم کورٹ کا رہا پھر بینچن کی کمپوزیشن تو اسے آہ میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو مایوس ہوئی